کہ ایک جسے کے دستے بازو بڑھ کہ میں اجازت اس لیے دیتا ہوں کہ آگے جاگے ان کے یہ چیزیں اللہ پوری فرما دے پیچھے سے سپورٹ آ جاتے ہیں تو کوئی میرے پاس وہ بن کے توڑی ہے محنت میں نے کسب جو تمہارا ہے اس کو میں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے عالم کو خلافت دیتا ہوں یہ ڈرامے باز ہے یا کابر کا نام لیتے ہیں حرکتیں اپنی کرتے ہیں یہ روافیس کی طرح طریقہ ہے کہ نام آلِ بیعت کرو اور کام اپنا کرو سید نور زبان نقشبندی شازلی کے لیٹس بیان سننے کے لیے سید نور زبان نقشبندی شازلی چینل کو سبسکرائب کریں کہ ایک جسے کے دستے بازو بڑھ کیونکہ آپ درست نظامی کے ساتھ میں علماء کو چیز نہیں کر رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں اجازت اس لیے دیتا ہوں کہ آگے جاگے ان کے یہ چیزیں اللہ پوری فرما دے پیچھے سے سپورٹ آ جاتی ہے پانی آنا شروع گیا کنیکشن جڑ گیا تو سمندر سے جائے گا پانی اس لیے ان کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تم کوئی میرے پاس وہ بن کے توڑی آئے محنت محنت کسب جو تمہارا ہے اس کو میں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے عالم کو خلافت دیتا ہوں تو کہتے ہیں جی یار نے اس کا کام ہی کیا ہے میں نے کہا سمندر کے ساتھ جو آتے تھے کہتے ہیں یہ اس طرح کوئی جلدی ہے ابھی سکان ہے پیر بننے آتے ہیں اس طرح توڑے جو اس کو خود پتہ نہیں خلافت کیا چیزیں نسبت کیا شئے مگر تو جو یہ لوگ کو وظیفوں کی اجازت ہے دے رہا ہوتا ہے بغیر اجازت تجھے حضور نے اجازت دیئے باتیں کرتے ہوں ہر انسان کے ایک میں اس پر میں رہا تھا نہیں کرتا کیونکہ یہ آج جو آپ کے ساتھ برکت چل رہی ہے جو آج ساری محفوظ ہے توڑی بہت دیئے ہیں اسی اجازت کی برکت ہے کیونکہ ہمارے اکابر نے ہر رخ پر محنت کی مگر بعض چیزیں مقدر نہیں ہوتی حضرتانوی نے بھی محنت کی مگر مقدر نہیں تھی حضرت نے کہا کیا یاکوب نانوت بھی نہیں تھے حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ اس شعبے میں نہیں تھے انہوں نے تینوں چیزیں کیے تسوق بھی کی علم بھی کیا اور حکمت کے ساتھ عملیات اور قیرات بھی کرتے تھے چاروں شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا حضرت گنگوی فرماتے ہیں کاش ہم تعویزات سیکھ لیتے تو اب بتاؤ اتنا بڑا شیخ فرماتے ہیں سیکھ لیتے ہیں یہ نہیں فرمایا کرو تو لوگوں کے نفیام کے لیے کتنا کام ہو جاتا ہے یعنی سیکھنا شرط قرار دیا کس نے تم ان سے بڑے عالم ہیں خود کرو یہ ڈرامے باز ہے یہ اکابر کا نام لیتے ہیں حرکتیں اپنی کرتے ہیں یہ روافیس کی طرح طریقہ ہے کہ نام آلِ بیت کرو اور کام اپنا کرو موسیقی موسیقی